جی بیٹی ساستری بھرتی اپ ڈیٹ کی اگر بات کریں تو یہ بیچ وائز بھرتیوں کی بات ہے دیکھئے جو سکشہ منتری ہیں روہی ٹھاکور انہوں نے بہت سارے جو ماملے ہیں ان کو لے کر جو خاص کر کوٹ میں چل رہے ہیں یا جن کو لے کر پرمیشن مانگنی ہے بھرتیوں کو لے کر ان کو لے کر ایڈوکیٹ جنرل سے بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ساستری اور جو جی بیٹی کی بیچ وائز بھرتی ہے اس میں بھرتی کرنے سے پہلے جو ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ جو پہلے ہمارے سے پرمیشن لیں اس کے بعد آگے اس میں فائنل اپوائنمنٹ کریں جی بیٹی ٹی جی ٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے وہ لسٹ بن گئی ہے لیکن ساستری اور جی بیٹی میں ہے تو سکشہ منتری نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا ہے کہ جیسے ہی کوٹ کھلے ہیں تو اس میں اپلیکیشن موو کریں کہ ہم یہ اپوائنمنٹ کرنے والے ہیں تاکہ کورٹ کی طرف سے جو کہنا ہے وہ کلیارٹی ہو اور اس میں جو گھر کوئی اور جو اٹچن ہے اس کو دور کیا جا سکے ایک اپ ڈیٹ تو یہ تھی دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو سکشہ منتری نے جو ایک بیٹک بلائی ہے منسٹر نے اور یہ بیٹک ہے چھے تاریخ کو چھے فروری کو یہی سچی والے میں بیٹک ہوگی سبھی طرح کے جو پرانے معاملے ہیں اس کو لے کر یہ سمکشہ کریں گے اور اس کے بعد کیونکہ چھے کے بعد کیبنٹ بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے تو جو پینڈنگ معاملے چل رہے ہیں وہ اسی میں ہوں گے جہاں تک لوگ جو ایڈمیشن سکول ایڈمیشن میں جو چھے مینے کی چھوٹ دی تھی اس کے بارے میں کوئری مانگ رہے تھے آج بھی ہمیں کئی جگہ سے کچھ کونس بھی آئے کہ اس کے بارے میں کیبنٹ سے فیصلہ ہوا لیکن آرڈر نہیں نکلا آج جب میں نے سکشہ سچی وزیز بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ سکشہ منتری نے یہ چاہا ہے کہ چھے فروری کو جو سمکشہ بیٹھک ہے اس میں وہ اس کو چرچہ کر لیں تاکہ مکہ منتری سے ایک بار اس میں کوئی کریکشن کو لے کر بات کرنی ہے تو پھر فائنل ہی آرڈر جاری کریں تو وہ اس کے لیے روکے ہیں وہ آرڈر ہو جائے گا انٹیٹی بھرتی کو لے کر ایک بار جو ویو سی ڈی کی ڈیریکٹر ہیں ان کے ساتھ بیٹھک ہو گئی ہے اب جو ویو سی ڈی کی جو سماجک نیائے اومدھکاریتا کی سیکریٹری ہے ایم سودہ دیوی ان کے ساتھ راکیش کمر جو سکشہ سچی میں انہوں نے بات کرنی ہے اور یہ چھے فروری سے پہلے کریں گے تاکہ چھے فروری کو انٹیٹی بھرتی کو لے کر سکشہ منتری کو یہ اپرائز کرا سکے کہ آگے اس میں انٹیٹی بھرتی کو لے کر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور یہ بھرتی اگر کرنی ہے کیونکہ مکہ منتری نے بھی ہمیرپور میں جب یہ انٹیٹی والی لیڈیز ملی تھی ان کو ایشور کیا تھا کہ کتیس مارچ سے پہلے پہلے ہم اس کو کریں گے لیکن یہاں کتیس مارچ کی ڈیٹ نہیں ہے یہاں کٹ آف ڈیٹ ابھی آپ دس مارچ مانی ہیں کوڈ آف کنکٹ کی وجہ سے ادروائی کوڈ لگ گیا تو بھی سرکار کچھ نہیں کر پائے گی بھرتیوں کے معاملے میں تو وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ میٹر ہے جو چھے فروری کی سمکشہ بیٹھک میں طے ہوگا کہ آگے اس میں کیا کرنا ہے جانت کیابنٹ کی ہے تو اسی وجہ سے کیونکہ سی ایم نے بھی اس میں جانا ہوتا ہے اور چناو کی ایمپورٹنٹ میٹنگ ہے اسی لیے جو کیابنٹی بیٹھک ہے تو چودہ فروری سے جو سیشن ہے اس سے پہلے یہ بیٹھک پھر لائکلی ہے کیونکہ ابھی جلدی کیابنٹ کی بیٹھک نہیں ہو پائے گی جہاں تک بات پیپر لیک میں چار شیٹ کی ہے تو پیپر لیک کے معاملے میں پانچویں چار شیٹ دائر ہو رہی ہے ویجلنس کی طرف سے یہ ہوگی پوسٹ کورڈ نو سو پینسٹ میں جو سب سے پہلے جو پہلی ایف آئی آر جس میں تھی اور اس میں یہ فائنل چار شیٹ ہے تاکہ اس کے بعد اس میں کوئی چار شیٹ نہیں جائے گی اور اس میں جو ہے وہ وقتی کا طور پر جو سیکریٹری اس وقت کے وہاں تھے جتے اندر کور ان کو بھی پارٹی بنایا جارہا ہے ایشوی صرف اتنا بھی یہ ہے کہ کتنی چار شیٹ جائیں گی کب تک جو فنسے ہوئے ریزلٹ آئیں گے پینڈنگ ریزلٹ آئیں گے کیونکہ ابھی جو راجعہ چینہ یوگ میں ایک چیئرمن لگانے کی ایک بات ہے وہ بھی بائی سرکولیشن ابھی فائل شاید نہیں ہو پائی ہے اس کے لیے بھی کیابنٹ کا انتظار ہے پھر وہاں چیئرمن لگے گا چیئرمن کے ساتھ کچھ اور پوسٹیں بھی وہاں کریئٹ کرنے پڑے گی تاب جا کے پینڈنگ بھرتیوں کا جو معاملہ ہے وہ آگے سلجے گا اور آگے بعد اس میں بہت